وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِبُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَنَمَاز قائم رکھو اور زکاة دو وَرَدَّهُ وَأَجْشَا قَرْض دو زکاة اسلام کا تسرا بنیادی رکن ہے نماز کے بعد سب سے اہم فریضہ زکاة ہے جس کی ادائیگی سے نہ صرف مسلمانوں کا مال پاک ہوتا ہے بلکہ اس سے روحانی اور اخلاقی بیماریوں کا خاتمہ بھی ہوتا ہے یہ خالص مالی عبادت ہے زکاة ادا کر کے دولت من لوگ غریبوں کو ان کا حق لٹاتے ہیں جو اللہ نے ان کے مال میں شامل کر رکھا ہے زکاة دینے سے جان کی بھی مال کی بھی سب مطول اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں دیکھنے میں آتا ہے کہ زکاة کی کٹویتی کا دن آتے ہی کاروباری حضرات بینک سے رقم نکال لیتے ہیں اور بہت سے لوگ زکاة ادا بھی نہیں کرتے ہیں بینکوں سے پیسہ نکال لیتے ہیں نہیں نکالنا چاہیے بینکوں سے پیسہ کیونکہ وہ گورنمنٹ کے ذریعے ان کو دیا جاتا ہے جن کا حق ہے دوسری جانب کڑوڑوں روپے زکاة کے حصول کی جنگ شروع ہو جاتی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ زکاة کی رقم کا اس طرح اشتہار بازی پر ضائع کرنا مناسب نہیں اس میں ایسے ادارے بھی ہوتے ہیں جن کی کارکردگی صرف رمضان میں ہی نمودار ہوتی ہے یہ لاکھوں روپے کے جو اسٹیار لگاتے ہیں اب بورٹ لگاتے ہیں یہی لاکھوں روپے ہیں اگر غریب بیوہ یتیم مساقین کے بچوں پر ان کی تعلیم پر ان کی شادیوں پر بچیوں کے ان کے اخراجات پر خرچہ کریں بجائے لاکھوں روپے کے بورٹ بنانے تو یہ اس سے زیادہ بیوہ